بسم اللہ الرحمن الرحیم باب جزاء الوالدین والدین کے احسانات کا بدلات دینا اور بہی قال حدثنا قبیصہ قال حدثنا سفیان وانسوحیل ابن ابی صالحنا نبی نبی ورئی رضی اللہ عنہ عنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا یجدیو والدن والدہو اللہ یجدہو مملوکا فیعشتریہو فیعفقہو سیدنا بہر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹا اپنے والد کا بدلہ صرف اسے صورت میں ادا کر سکتا ہے کہ اسے غلام پائے تو اسے خرید کر آزاد کر دے وہ بھی قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبہ قال حدثنا سعید ابن ابی بردد قال سمیت ابی محدث انہو انہو شہید ابن عمر رضی اللہ عنہ رجل يمانی يطوف بالبيت حمل امه وراء ظهره يقول انی لہا بعیرها المزلل ان ازعرت رکابها لم ازعری ثم قال ابن عمر اترانی جزیتها قال لا ولا بزفرت واحدة ثم طاف ابن عمر رفعت المقام فسلا رکاتی ثم قال ابن عمر رضی اللہ عنہ انہو کل رکاتی تکفرانی ما اماما سعید بن ابی بردہ رحمہ اللہ کہتے ہیں میں نے اپنے والد ابو بردہ رضی اللہ عنہ کو فرماتے ہو سنا کہ سعید ابن عمر رضی اللہ عنہ کے پاس اور ایک یمنی آدمی پیٹ پر اپنی والدہ کو اٹھائے بیت اللہ کا طواب کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا میں اپنی والدہ کے لئے مطفی اور فرما بردار اونٹ ہوں اگر اس کی سواریوں کو ڈرائے جائے تو میں نہیں ڈروں گا اس آدمی نے سعید نے ابن عمر رضی اللہ عنہ کو کہا کیا آپ کے خیال میں میں نے اپنی والدہ کے احسان کا بدلہ چکا دیا ہے سعیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا نہیں بلکہ ایک سانس کا بدلہ بھی نہیں چکایا پھر سعیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہ نے طواب مکمل کیا اور مقام ابراہیم کے پاس آکر دورہ کر نماز اجا کی اور مجھے مخاطب کر کے کہا اے وہ موسیٰ کے بیٹے یاد رکھو ہر دورہ کر نماز اس گناہ کا کفارہ بن جاتی ہے جو ان سے پہلے ہو چکا ہو